اور مجلس یہاں سنیں انشاءاللہ مولانا کے شطاب کے بعد بطفہ نماز ہوگا یہ دو ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جنہوں نے نماز کے اتمام کی کوشش کرنا ہے وہ اپنی تمام چیزیں سعیدگاہ وغیرہ سنبھال کر پندال میں لے آئیں تاکہ مجلس کے فوراں بعد نماز باجمات ادا کی جا سکے اس کے بعد یہ دو اعلان ہیں ستارہ جنوری بروز جمعہ ستارہ جنوری بروز جمعہ تل مبارک علی انوالی اللہ کمپلیکس میں تین سے چار بجے کے درمیان مجلس ادا ہوگی جس میں علامہ ابباس کمی آف لاہور کتاب کر رہیں گے ستارہ جنوری بروز جمعہ کند بروز انتی سفر بمکام یہ پانچ چک درہما کے نزدیک بے گوال والے بلادہ کے پاس برمکام کلام رضا خان صاحب مہینہ سے ادا ہوگی جو ٹھیک گیارہ بجے شروع ہو جائے گی جس سے ملک کے ناموار علماء اکرام اور ذاکرین ازام کتاب فرمائیں گے یہ کل کا اعلان ہے ستارہ جنوری کا علی انوالی اللہ کمپلیکس کا اعلان میں نے کر دیا ہے اور اپنے نوجوانوں سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ نماز کے لیے سجدہ وگاہ وغیرہ وہ تمام چیزیں پنڈال میں لے آئیں تاکہ مولانا کے شتاب کے فوراں بعد نماز ادا کی جا سکے آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو امام بارگیا کے اندر مسجد کے اوپر طہارت خانے اور وضو خانہ ہے وہاں سے آپ باوضو ہو کر پنڈال میں تشریف لے آئیں سکلیان سے کماز ہے کہ وہ بھی سکلیان سے کماز ہے کہ وہ بھی سکلیان جو ہے مسجد میں پڑے ہوئی جہاں لے کے آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد آل محمد اعوذ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی خلائق ازمعین ثم السلاة والسلام على رسوله الكریم بلقاسم محمد اللہ حمد سنیع علی محمد والمحمد وعلى والی تیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی شانهم انما یرید اللہ لیدهب عنکم الرجس اہل البید ویطهرکم تطهیرا اللہ حمد صلی علی محمد ورحمت اللہ یلعابابہم اصحابہم منتخبین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعدو فقد قال الحکیم فی کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم لکن فی رسول اللہ قصوة حسنہ وقال فی مقام انخر ما اطاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنه فانته سامین انگرامیکات یہاں پہ آج کے دن مصادف شہالت ازماء حمام حسن محتبا علیہ السلام و السلام کے ساتھ وحای آج کے دن روز وفات حسنت آیات ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ہی مسیبت کا دن ہے بے بھائیو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر طیبان کے بارے میں کسی نے ام المومنین سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ سید الانبیاء کی سیرت کیسے تھی کردار کیسا تھا اخلاق کیسے تھے ام المومنین کہنے لگی تفصیل سے بتاؤں یا اختصار کے ساتھ کہا مختصرہ ہی بیان کر دو ام المومنین نے ارشاد فرمایا تھا خلقہ قرآن چلتا بھرتا قرآن آمنہ کا لار اور یہی وجہ ہے میرے بھائیں قرآن کی آیات جو میں نے پڑھی اسی وجہ سے کہ جس کا اخلاق ہی قرآن ہے قرآن کہتا ہے مَا آتاکم الرسول فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو چیز تمہیں نبی دے وہ لے لینا جس سے روکے رک جانا چونکہ نہ اپنی مرضی سے دیتا ہے نہ اپنی مرضی سے روکتا ہے وہی چیز دیتا ہے جو منش الہی ہوتی ہے اسی چیز سے روکتا ہے جس میں رضا الہی ہوتی ہے اس لیے میرا بھائی ہمشیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء نے ہمیں جو نماز دی ہم نے لے لی توجہ میرے بھائی نماز دی ہم نے لے لی زکاة دی ہم نے قبول کر لیا حج قبول کی خمز قبول کیا جو جو وہ دیتے گئے ہم لیتے گئے میرے بھائیو جس سید الانبیاء نے ہمیں نماز دی ہے روزہ دیا ہے حج دیا ہے اللہ کے حکم سے اسی نبی نے علی بھی تو دیا ہے میرے بھائیو اگر آج شیعہ خیر البریہ درواز علی ابن ابی طالب پہ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اپنی فرضی سے نہیں حکم خدا سے یہ علی ہمیں خدا نے دیا ہے اور مصطفیٰ نے پکڑ کے دکھایا ہے مجھے بڑے دکھ کی بات سامنے آتی ہے میرے بھائیو کہ نبی آزم کی سیرت مسلمان کے درمیان حتی جو ذاتی مسائل تھے جو شخصی زندگی تھی وہ بھی مسلمان کے سامنے آج اجا گر ہے لیکن مجھے نہیں پتا چلتا یہ کتنا اندھا ہو گیا ہے متحصب کہ مقام خب غدیر میں ان کو علی ابن ابھی طالب کیوں نہیں نظر آتا علی 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 جوہاں یہی میرا وزیر یہی میرا میرا مشیر یہی میرا خلیفہ پھر آپ دیکھیں یہی پیغمبر خدا ہے دعوت ذلعشیرہ میں دیکھیں سب قریشیوں کو بلا کے مکہ والوں کو بلا کے حضرت چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ آج جو بھی میری تائید کرے گا میرے بعد وہی میرا خلیفہ بھی ہوگا میرا بزیر بھی ہوگا میرا مشیر بھی ہوگا تین دن یہ پروگرام چلتا رہا کہاں گئے تھے یہ لوگ سوائے علی ابن عبید علی علیہ السلام کے اور کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے پہلے دن بھی علی اٹھے دوسرے دن بھی علی اٹھے تیسرے دن بھی علی اٹھے نبی نے وہاں پہ علی کی خلافت کا اعلان کر دیا اور پھر جو مقام دیکھیں آپ جنگوں میں دیکھیں تو علی امن میں دیکھیں تو علی شبہ ہجرت دیکھیں تو علی دعا ہوا اکبر یا رسول اللہ یا عل دعا ہوا سلی علی محمد اپنی مرضی پہ نہیں سلایا بستر پہ اپنی مرضی سے نہیں سلایا حکم خدا سے یا علی مشرقین کا یہ پروگرام ہے اور میرے اللہ کا یہ پروگرام ہے مشرقین چاہتے ہیں مجھے قاتل کر دیں اللہ کی ذات مجھے بچانا چاہتی ہے اور بچانے کا وسیلہ علی ہے نبوت بچتی ہی علی کے صدقے ہیں سو جاؤ تم میرے سونے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی اللہ کا یہی حکم ہے کہ جان محفوظ رہے گی سجدہ شکر ادا کرتے ہیں علی ابن عبی طالب علیہ السلام اسلام میں پہلا سجدہ شکر ہے کہ علی ابن عبی طالب اس پہ بجانا رہے ہیں کہ شکر ہے علی نبوت میں قربان ہو رہا ہے اور کیوں نہ شکر ادا کرتا بابے کی تربیہت ہی ایسی تھی ابو طالب نے بچپن سے تربیہت ہی ایسی دی تھی شیب عبی طالب میں بستر پیغمبر خدا پہ سلا سلا کے علی کو ایسا آدھی کر دیا تھا کہ آج مطمئن ہو کے سو رہا ہے علی نہیں گھپ رہا تھا نہیں پریشان ہوتا بلکہ یہی پوچھتیں آپ کی جان بچے گی بچ جائے گی چلے گئے نبی علی بستر نبی پہ اس طرح سو گئے کہ صبح تک مشرقین کو علی نبی ہی نظر آتے رہے نبی بن کے سوئے علی ابن عبی طالب انداز ایسا تھا ایسا انداز جب صبح انہوں نے حملے کا پروگرام بنایا بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حتی وہ شیطان جو اپنی جگہ پہ بڑی شیطنت رکھتا ہے بڑا زیرک ہے ساری رات مشرقین مکہ کو مچھورے کو دیتا رہا لیکن اس مدبخت کو بھی نہیں پتا چلا کہ سونے والا علی آیا نبی نہ پہچان سکتا نہیں پتا چلا ورنہ کہہ دیتا کہ یہ تو علی سویا ہوا ہے نہیں سمجھائیں اس کو بھی اس لیے میرا بھائی اگر علی کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بلادت جس کی بلادت حلال ہو یو علی مطمئن ہو کے سو گئے ایسے سوئے کہ خدا فخر کرنے لگا اللہ کی ذات نے فخر کیا ملائکہ میں ہو جبرائیلوں میں کہیل آؤ میں تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہا ہوں ایک کی عمر زیادہ کر رہا ہوں لیکن مجھے اتنا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے کہاں نہیں بارے رہا ہم تو تیرے قرب میں تیری عبادت کرنے کو ترجیح دیں گے کہاں میری عبادت کو ترجیح دینے والو اب درہ سرزمین مکہ پہ دیکھو میں نے دو بھائی پیدا کیے ایک کا نام محمد ہے دوسرے کا نام حالی ہے دیکھو حالی ابن عبی طالب کس اکمینان پہ محمد پہ قربان ہو رہا ہے اب یہاں نہیں رہنا جاؤ زمین پہ جاؤ زمین پہ علی کی زیارت بھی کرو حفاظت بھی کرو آئے ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا میرے بھائیو تاریخ بتاتی ہے کہ آتے ہوئے یہی کہتے ہیں من مثلو کا یا علی یا علی تو جیسا کون ہو سکتا ہے اللہ کی دار فرشتوں میں تیری وجہ سے فقر کرتی ہوئے نظر آتی ہے کہ میں وہ خالد ہوں جس نے محمد کو بھی پیدا کیا علی کو بھی پیدا کیا فقر کرتے ہوئے نظر آتی ہے جب سو گئے اور صبح آئے مشرقی اور سامنے سے وجہ اللہ کو دیکھا ہے لیکن میں حیران ہوں لگتا ہے امیر المومنین کا روب ان کے دلوں میں بڑا تھا جب دیکھ لیا تھا کہ یہ علی ابن عبی طالب ہیں کوئی عام لوگ ہوتے جو نہ پہچانتے ہوتے علی ابن عبی طالب کو تو حضرت کے ذات یہ الجھنے کی کوشش کرتے لیکن کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے جب بھی علی کے ہاتھوں سے بچپن سے ہی انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ ید اللہ ہے اگر قریب گئے تو پھر خیر نہیں ہے وہی میں کہنے لگے کہ کہاں گئے نبی فرماتے ہیں میرے سبرد کر کے گئے تھے میرے سبرد کر کے گئے تھے کہا اوہ دیکھو صادق اور امین کہنانے والا ہماری امانتے لے کے چلا گیا اللہ اکبر وارث نبوت نے ارشاد فرمایا خبردار سید الرسل کی امانت اور صداقت کے خلاف زمان درازی مت کرنا تمہاری جو امانتے ہیں علی ادا کرے گا اور کھلے دن ادا کرے گا آئے مجمعہ امین صبح و صبح رہے لیکن بڑے دھڑھ ہیں خوش ہیں موجے بن گئی موجے بن گئی جب رکھ رہے تھے علامتے امانتے اس وقت تو علی پاس نہیں تھے کوئی گواہ بھی نہیں ہے ہم کریں گے بڑھ جڑ کے مطالبہ خون سونا تو کیا چاندی تو کیا سونا ہو گیا اپنے پروگرام کے دات آئے میرے بھائیوں جس کی ہزار تھی وہ لاکھوں کا مطالبہ کرنے لگا لاکھوں والا کروڑوں کا بڑھا چڑھا کے جب بیان کرنے لگے امیر المومنی نے ارشاد فرمایا خاموش خاموش علی ابنہ ابھی ظالم ہر ہر امانت کو آرڈر دے گا یہ وہ بول کے کہے گی کس گناہ پھیکی ہے کس کافر کی ہے تو میرے بھائیوں پہمبر خدا نے دنیا بھانوں کو علی دکھایا یہ سیرت پیغمبر ہے اپنی مرضی سے نہیں حکم خدا سے پیغمبر نے ہمیں علی دیا ہم نے لے لیا تو کیوں مرتا ہے اپنی مرضی سے ہم یہ کرتے تو پھر تو اعتراض کرتا ہم نے اپنی مرضی سے نہیں نبی کے دینے سے علی کو لیا ہے اور نبی نے جو دیا ہے حکم خدا سے دیا ہے بلگ ماں انجلائلے پہنچا دے ان لوگوں تک وہ پیغمبر پرکٹیکل کر کے ان کو دکھا فقط کہنا ہی کافی نہیں آج دکھانا ہے اور پھر کس مجمع میں دکھایا عام مجمع بھی نہیں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ مجمع ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ مجمع وہ بھی سارے حاجیوں کا پہلے اقرار لیا بتاؤ میں تمہاری جان اور مال پہ تم سے زیادہ حق کے حکومت نہیں رکھتا قالو بلا آپ رکھتی ہو پھر فرمایا یا علی آؤ علی کے ہاتھ کو پکڑا اتنا پلند کیا کہ تُو انہوں بھائیوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور کہا من گنت مولا ہو فعضہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا پیغمبر خدا نے جہاں دکھایا امیر المومنین علیہ السلام کو پھر ایک دعا بھی مانگی دعا پہ توجہ فرمایا اللہم والے من والا وآد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خزلا بارِ الٰہا جو علی کو ونی مال لے تُو اسے دوست رکھنا والے من والا جو علی ان ولی اللہ کا قائل ہو جائے خدایہ تُو اس سے محبت کرنا جو علی کو چھوڑ دے تُو بھی اسے چھوڑ دینا میرے بھائیوں جوہوں پہ قور قرآن کی آیت ہے جو نبی دے لے لو اس سے تمہیں روکے روک دو حضرت فرما رہے ہیں جو علی سے ولایت کا قائل ہو جائے خدایہ اسے تُو دوست رکھنا جو علی کو چھوڑ دے تُو بھی چھوڑ دینا اگر ملت شیعہ نے کسی بد وقت کو اسی جرم کی وجہ سے چھوڑا ہے کہ اس نے علی کو چھوڑا ہے تو اس نے حکم خدا پہ عمل کیا ہے جرم نہیں کیا جرم نہیں کیا حکم خدا پہ اللہ ہوئے کر کیا رسول اللہ کیا رسول اللہ کیا رسول اللہ ہم نے چھوڑا ہے کچھ لوگوں کو اور اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا ہم نے ان کو چھوڑا ہے جنہوں نے علی کو چھوڑا ہے اور نبی نے فرمایا تھا بارِ اللہ تُو اسے زلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے ایسے دشمن علی کے لیے شیعہ تیرا وجود ہی کافی ہے تیرا وجود ہی کافی ہے وہ تجھے دیکھتا جاتا ہے جلتا جاتا ہے زلیل ہوتا جاتا ہے تیرا وجود ہی کافی ہے میرا بھائی ایسے بدبخت کو جلانے کے لیے یہی ماتمدار کا ہاتھ ہی کافی ہے یہ آزاداری کا جنوس ہی کافی ہے دشمن علی کو جلانے کے لیے لیکن میرے بھائی ایسے انداز میں نکال کہ ولایتِ علی کا سایہ ہو امانت صداقت شلکتی ہوئی نظر آئے پھر حضرت نے ایک اور جملہ بھی کہا توجہ کرنا اللہم منصور من نصرہ توجہ بارِ الٰہ اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں شہد کم کانوں سے گزری ہو وہی وہابیوں والی توجہ کیا کہا بارِ الٰہ تُو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے علی سے مدد لے نہیں علی کی مدد کرے عجیب دو ہم ساری زندگی یا علی مدد کہتے رہے کہ یا علی میری مدد کرو میری مدد کرو میری مدد کرو ہماری دنیا بھی علی کے صدقے آخرت بھی علی کے صدقے اور نبی کیا فرما رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں اس کی بارِ الٰہ مدد کرنا جو علی کی مدد کرے یہاں تو کام الٹا ہو گیا کہ علی سے مدد مانگنے کی بجائے کبھی علی کی مدد کرنا بھی پڑتی ہے توجہو کس طرح علی کی مدد کرنا پڑتی ہے جس طرح خدا کی مدد کرنا پڑتی انتانسر اللہ یانسرکم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بتا چلتا ہے کبھی اللہ کی مدد بھی کرنا پڑتی ہے کبھی علی کی مدد بھی کرنا پڑتی ہے یا علی تیری مدد ہم کس طرح کریں ہم کس طرح کریں ہمارا کیا فریضہ ہے کیسے انداز میں تیری مدد کرے امام محجل ولاغہ میں جملہ موجود ہے امام فرماتے آئے میرے شیعوں میری مدد کرو متقی بن کر میری مدد کرو پرہیزگار بن کر لوگ تمہارے کردار کو دیکھتے جائے علی کی بلایت کا کلمہ پڑھتے جائیں یہ ہے مدد علی متقی بن کے مدد کرنا ہے اپنے امام کی تو میرے بھائیو خلاص عرائز یہی ہے کہ ہم دروازِ علی پہ مرضی سے نہیں جئے نبی نے ہمیں دیا تو ہم نے علی لیا اور یہ بھی دیکھ لیں جس نے علی کو نہیں لیا جس نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا وہ ہارے سبنِ نومان فہری جیسا بد وقت موجود ہے پھر آسمان کی طرف سے پتھر آتا ہے جو اسے جہنم رسید کرتا ہے ایسے منافق کے لیے دنیا میں پتھر آئے آخرت میں جہنم ہے آخرت میں جہنم ہے اگر جہنم سے بچنا ہے تو آج جھک درواز ہے علی پہ اور اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا یہ خلیفت المسلمین کی روایت ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا والو میں نے سنا پیغمبر خدا سے جو ارشاد فرما رہے تھے لب اجتمع الناسو علا حب علی ابن عبی طالب لما خلد اللہ النار اگر دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اس کا معنی کیا ہے جہنم نام ہے بغض علی کا ادھر بغض میں جلتا جا ادھر جہنم میں جلتا ہے تیرے نصیم میں ہی یہی ہے مَوْ عَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُزُونَ وَمَا نَحَاكُمْ أَنَحُفَنْتَهُ جو دے دے اس کو لے لینا جس سے روک دے اس سے رک جانا اسی کو کہتے ہیں اسلامِ محمدی اسی کو کہتے ہیں اسلامِ محمدی آنا میرا بھائی آج کی رات بڑی دکھی رات ہے آخری رات بابا ہے زہرہ کے پاس آسان نہیں زہرہ جیسی بیٹی سید نمیان جیسا بابا یہ سب افسانے ہیں یہ آخری ٹیم فلان کے گھر تھے فلان کے گھر تھے کسی کے گھر میں نہیں تھے زہرہ کے گھر تھے زہرہ کے گھر تھے میرے بھائیو حالت کیا ہے کہ سر جو ہے بی بی کی گود میں ہے دروازے پہ دکھر باب ہوا جناب زہرہ گئی آنے والے نے کہا مجھے نبی سے ملنا ہے ارشاد فرمایا میرے بابے کی حالت اچھی نہیں ہے کسی اور وقت آنا ابھی آکے بیٹھی تھی پھر دکھر باب ہوا پھر دروازے پہ گئی وہی پہلا شخص ہے مجھے نبی سے ملنا ہے آنے والے جلدی نہ کر میرے بابے کی حالت اچھی نہیں ہے پھر کبھی آ جانا تیسری بار جب دکھر باب ہوا زہرہ کی چیخیں نکلنے لگیں زہرہ نے رونا شروع کیا سید لمبیہ کہنے لگے او میری لفت دگر زہرہ او میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے او میری زندگی میں رونے کا مقصد کیا ہے اے بابا رونا تو کیا کروں آنے والا آ رہا ہے میں روک رہی ہوں پھر بھی رکتا نہیں ہے اس کا اسرار پڑھ رہا ہے نبی آزم نے رو کے ارشاد فرمایا او میری لفت دگر زہرہ یہ تیری عظمت ہے جو تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے یہ نہ نبیوں سے مانگتا ہے نہ ولیوں سے مانگتا ہے یہ ملک الموت ہے اس کو آلینے دے اللہ اکبر اور جب سے یہ جملہ سنا تصور چلا گیا اس منظر کی طرح یہ نبی کی وفات کے بعد یہی تھے مسلمان اسی دروازہ پہ آگئے تنہا نہیں آئے آج بھی لے آئے لکڑیاں بھی لے آئے اے زہرہ اور نکالو آلی کو اور برنا ہم گھر کو آج لگا دیں گے بی بی کہتے ہیں حیاء کرو حیاء کرو ابھی تو بابے کا کفن بھی مہلا نہیں ہوا آج کا ملہ کہتا ہے یہ دروازے کو جلایا نہیں گیا اور وقت دھمکی دی گئی اور بات وقت سوچ اور زہرہ کو دھمکیاں دیتا ہے اور عظمین کو دھمکیاں دیتا ہے آگئے مسلمان بی بی عالم درہ اور دیوار کی اندر پسنے لگی فضا مجھے سہارہ دو اور میرا محسن شہید ہو گیا جب دیکھا علی کو لے کے جا رہے ہیں اپنے دکھ بھول گئی اہتامہ نے علی سے لپڑ گئی جب دیکھا کہ چھوڑنے والی نہیں ایک ظالم نے کن بج کی طرح بشارہ کیا آئی تازیانہ لے کے آگے بڑھا اور نے اتنا ظلم کیا اور ٹوٹ گئی پچھلیاں زہرہ کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ